اپنا دیکھا ہوگا بچارے بعض ایسے نادان لوگ ہیں کہ سنت پر عمل کیا جائے شریعت پر عمل کیا جائے حلال کمائے جائے تقوی پر حزگاری سے انسان مسین ہو ہماری بہنیں شرعی پردہ کریں ہمارے بھائی حضور کی سنت اپنے چہرے پر سجائیں تو وہ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں برا سمجھتے ہیں اور جو عورت نعوذ باللہ میں ذالک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہوئی دھر سے باہر نکلے نہ محرم عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو خوب شیطانی گانے ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں پر جن کی ذہن پر شیطان کابض ہو چکا ہوتا ہے لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے انہیں شدید نفرت اور گھن ہوتی ہے کیونکہ ان پر شیطان کے ڈالے ہوئے پردے نہیں ہوتے وہ گناہ کو اپنی اصل حالت میں دیکھتے ہیں اور انہیں بڑی گھن آتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان صالحین میں داخل فرمائے شیطان گناہوں کی رخمت دلاتا ہے عبادت اور تعاد سے روکتا ہے گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جب بھی ایسا ہونے لگے شیطان غلط خیال ڈالنے لگے فوراں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں تاکہ شیطان کے مکروف ریب سے ہم محفوظ رہیں حدیث پاک میں ہے جو روزانہ دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کی سیدھی طرف سے ان کی الٹی طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے انہیں گھیر کر سیدھی راہ سے روکوں گا چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اس نے اوپر کی سمت کا ذکر نہیں کیا حدیث پاک میں فرمایا گیا اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے جو بندہ اس رحمت کی طرف توجہ کرے گا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا تو چاروں طرف سے شیطانی جو وار ہیں وہ فنہ ہو جائیں گے اور رب العالمین کا اس بندے کو قرب نصیب ہوگا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا چونکہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے اور شہوات اور دیگر برائیوں میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی کوشش کرنے کا عظم کر چکا تھا اسے یہ گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا انہیں فریب دے کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر اس کی اطاعت و فرمبرداری سے روک دے گا قَالَخْرُجْ مِنْهَا مَزْعُومًا مَدْحُورًا اللہ نے فرما یہاں سے نکل جا مَزْعُومًا غَدْ کیا گیا مَدْحُورًا رَانْدَا ہوا زلیل رسوہ ہو کر یہاں سے دور ہو جا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا تجھ کو بھی تیری اولاد کو بھی اور تیرا کہنا ماننے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا شیطان کو جنہ سے نکال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشاد فرمایا وَيَا آدَمْ مُشْكُنْ أَنْتَ بَزَّوْجُكَ الْجَنَّةِ اور اے آدم تو و تیرا جوڑا جنت میں رہو یعنی اے آدم آپ و آپ کی زوجہ حضرت حووہ جنت میں رہیں فَقُلَا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةِ اور اس درق کے پاس نہ جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے اگر اس درق کے قریب گئے تو تم حد سے بڑھ جاؤگے جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت ہے لیکن یہ درق کے پاس جانے کی اجازت نہیں یہ حد ہے اس کے پاس گئے تو تم حد کو کروس کرنے والے ہو جاؤگے یہاں پر ایک بات ارس کروں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی خالق ہے مالک ہے وہ رب ہے وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے خطاب فرمائے اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے ہیں وہ جس طرح چاہے آجزی فرمائے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو قرآن پاک میں احادیث و طیبہ میں تو جس طرح واقعہ ہے ہم اس طرح بیان کریں گے لیکن اس کے علاوہ اس واقعے کو ذکر کرنا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ذرا سا بھی انداز بیعت بھی والا ہوا تو ایمان برباد ہو جائے گا میں ایک مثال آپ کو ارز کروں یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے بلا تمصیر بلا تشبیر کہ اس مثال کو اس مثال سے تشبیر نہیں دی جا سکتی صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے والد اور ہماری والدہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن ہمارے والد ہماری والدہ کے آقا ہیں بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی حکم کی تعمیل کرے اگر والد والدہ کو کچھ کہیں تو اولاد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ باہر جا کر یہ کہتا بھرے کہ میرے والد نے میری والدہ کو یوں کہا دوسری مثال لے لیں آپ کسی کے شاگرد ہیں جو آپ کے استاد ہیں ان کے بھی جو استاد ہیں جو آپ کے دادہ استاد ہیں تو ان کا تو استاد اور شاگردی کا معملہ ہے استاد اپنے شاگرد کو جس طرح خطاب کرے وہ استاد ہیں اور جو شاگرد ہیں وہ شاگرد ہیں وہ جس طرح بھی آجزی کریں لیکن ہم چونکہ یہ ہمارے استاد ہیں اور وہ ہمارے دادا استاد ہیں ہم دونوں کا عدب کریں گے اور ان کے جو آپس کے معاملات ہوں گے یہ معاملات ہم باہر ڈسکس نہیں کر سکتے اور اگر ڈسکس بھی کریں گے تو بہت زیادہ عدب کے ساتھ لیکن لوگ اس واقعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو موں میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اور نعوذ باللہ مزالک اس طرح ایک مثال بنا دی لوگوں نے کہ اگر کوئی گناہ کر دے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کہیں کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا تو کہتے ہیں کیا کریں ہمارے جدہ امجد آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہماری فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ مزالک نبی کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی یہ امتحان تھا اور یہ ایک راست تھا پھر قرآن مزید فقہر حمید نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں مصلہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی اس پیدائش سے پہلے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں آنا تھا پانچ سو برس آپ جنت میں رہے پھر اللہ کے حکم پر یہ معاملہ ہوا آپ کو بھلا دیا گیا یہ معاملہ ہوا اور آپ جنت سے زمین پر آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب ناصل فرمائی صالحین پیدا ہوئے کتنی مسجدیں قائم ہوئیں یہ سب ایک نظام تھا جس نظام کو قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں بھیجا گیا اس میں حکمت ہی تھی اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آج سے انکساری ہے کہ جس قام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہ نہیں کہا جا سکتا اس پر بھی آپ نے معافی مانگی اور کئی سو سال تک آنسو بہاتے رہے تو ہم ان آیات کو جس طرح لکھا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت کا جس طرح ترجمہ ہے اور آلہ حضرت امام اہل سنت کی خلیفہ حضرت صدر الافادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ نے جس طرح اس کی تفسیر بیان کی ہے ہم بیان کریں گے لیکن عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے اللہ تعالی نے انہیں گناہوں سے پاک پیدا فرمایا یہ جو معاملہ ہے یہ ایک امتحان ہے یہ ایک آزمائش ہے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں